اللہ گواہ ہے کہ میں نے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط نہیں کیے صدر عارف علوی کی دستخط کرنے کی تردید بیان میں کہا کہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل سے اتفاق نہیں کرتا عملے سے کہا تھا کہ بل کو بغیر دستخط کے واپس بھیجیں عملے سے کئی بار تصدیق کی کہ بل بغیر دستخط کے واپس بھیج دیئے آج معلوم ہوا کہ عملے نے میری مرضی اور حکم کو مجروع کیا بل سے متاثر ہونے والوں سے معافی مانگتا ہوں صدر کا اپنی عملے کو مورد الزام ٹھہرانہ باعثی تشویش ہے صدر مملکت کو اپنے اقدامات کی مکمل ذمہ داری لینی چاہیے ازارتی قانون کا ردی عمل کہا صدر ماضی میں بھی اوبزورویشن کے ساتھ کئی بل واپس بھیج چکے ہیں صدر مملکت کے پاس بل کی توسیق یا اوبزورویشن کے ساتھ واپس بھیجنے کے آپشن تھے صدر مملکت کے پاس دو اختیارات ہیں صدر مملکت کے پاس پہلا اختیار یہ ہے کہ وہ اس بل پہ اپنی رضا مندی دے دیں اور وہ قانون بڑھ جائے صدر مملکت کے پاس دوسری اگر ان کی کوئی اوبزورویشن ہیں وہ تحریری انداز میں ان کو بھیجیں واپس بھیج دی جائیں نگران وفاقی حکومت نے صدر مملکت کی طرف سے دونوں قانون واپس بھیجنے کی تردید کی نگران وفاقی وزیر قانون احمد ارفان اسلم کہتے ہیں کہ صدر استیفہ دیں گے یا آفس میں رہیں گے اس حوالے سے علم نہیں صدر مملکت قابل احترام اور وفاق کے سربراہ ہیں نگران حکومت کا کام سیاست سے دور رہنا ہے صدر نے دو قوانین سے متعلق بات کی ہے نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کہتے ہیں کہ دلوں کے حال اللہ تعالی جانتا ہے صدر مملکت نے بل واپس نہیں بھیجے ریکارڈ تحبیل میں نہیں لیں گے دلوں کا حال جو ہے وہ تو اللہ جانتا ہے اور میرے علم میں نہیں ہے کہ صدر صاحب کی منشاہ کیا ہے وہ کس سے معذرت کر رہے ہیں کس سے معافی مانگ رہے ہیں انہوں نے جو اعتراضات لگائے ہیں اس ٹوئیٹ میں جو بیان کیا ہے جس کی وجہ سے یہ بل انہوں نے ان کے خیال میں واپس بھیجوائے ہیں تو وہ یہی اعتراضات اس بل پر لگا کر وہ بھیج سکتے تھے جیسا کہ ماضی میں وہ کرتے رہے ہیں صدر مملکت نے منصب کی توہین کی رانہ سناولہ کا ردعمل بولنیوں سے گفتگو میں کہا کہ صدر عارف علوی نے ریاست کو نئے آئینی بہران میں مبتلا کر دیا چھوٹے آدمی کو بڑے عہدے پر بٹھا دی گیا ہے ایسا نہ ہو تھوڑی دیر میں معلوم چلے کہ ٹوئیٹ غلط ہے ان کو قوم معاف نہیں کرے گی اس حقیدان نے ٹوئیٹ میں صدر سے صیفے کا مطالبہ کر دیا لکھا اخلاقی طور پر علوی صاحب کو مصطافی ہو جانا چاہیے وہ اپنا دفتر موسط طریقے سے چلانے میں ناکام رہے صدر کی جگہ کوئی اور دستخط کرے یہ ممکن نہیں معاملے میں کوئی اوفیشل بیان آئے تو مناسب ہوگا قمر زمان کائرہ کی بول سے گفتگو کہا صدر کی جانب سے ٹوئیٹ آیا ہے اوفیشل بیان کے بعد بات کی جائے گی صدر عارف الوی کا ٹوئیٹ سپریم کورٹ دستخط کے معاملے پر از خود نوٹس لے کر فیصلہ کرے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کہ نئے الیکشن کا اعلان نہیں ہو رہا نیا تنازہ بھی پیدا ہو گیا نیا پنڈورا باکس کھل گیا صدر بھی کہتے ہیں کہ یہ دستخط میرے نہیں ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ صدر کے قانون پر دستخط کے بغیر قانون ہے یا نہیں ہے اگر دستخط نہیں کیے تو اس کا پتہ لگایا جائے اب کام صدر کا ہے اپنے مرتبے کے بارے میں بتائے کہ صدر کے دستخط کے بغیر جو بل ہے وہ متنازہ بل بن گیا صدر مملکت کا حیران کن ٹوئیٹ صدر کے اقدامات نے کئی سوالات اٹھا دیئے صدر مملکت کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان بلوں سے متفق نہیں انہوں نے بغیر دستخط عملے کو واپس کر دیا تھا ایک غیر آئینی عمل ہے آئین کے آرٹیکل پچھتر کے تحت صدر کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں ایک یہ کہ وہ بلوں پر دستخط کر دیں اور دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے پارلیمان کو واپس بھیج دیں اگر وہ دستخط نہ کریں تو یہ خود بخود قانون بن جاتا ہے صدر مملکت نام لے کر بتائیں کہ کیسے اور کب بل واپس کیے اگر ایسا کیا تو بغیر سائن کے کسی شخص کو کیسے بل تھما دیے کیا آئین کے آرٹیکل پچھتر کے تقاضوں کو پورا کیا گیا پچاس سال کی تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ہوا صدر مملکت کوئی چیز دستخط کے بغیر واپس نہیں بھیجزکتے ٹویٹ آئین سے مطابقت نہیں رکھتا قانونی ماہری نے قانونی نکتہ اٹھا دیا ماہری قانون احسن احمد نے کہا کہ ریاست کے سربراہ کے طور پر پہلے انکوائری ہوتی پھر پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے اتنے بڑے آفس پر اس طرح کے لیپس آئیں گے تو ملک سے باہر کیا پیغام چاہے گا ماہری قانون شخ قابر آرٹیکل پچھتر کے تحت صدر کو دستخط کے ساتھ اعتراض اٹھانا ہوتا ہے اب یہ قانون بن چکا ہے سابق ٹونی جنرل عرفان قادر کا کہنا تھا کہ صدر کو غلط پٹی پڑھائی گئی اس عمل کی جواب دہی ہونی چاہے اکم سن ملازمہ کی موت بدترین تشدد سے ہوئی فاطمہ کے ہاتھ پاؤں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی ناک کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی جسم پر سیاہ دبے موجود تھے ابتدائی ریپورٹ بول نیوز کو موصول ہو گئی دی اے جی سکھر جاوید جسکانی کا کہنا ہے کہ مقتولہ کے ساتھ جسمانی تشدد کی تصدیق ہو چکی ہے میڈیکل ٹیم نے جنسی زیادتی کا خدشہ ظاہر کیا ہے فاطمہ کے جسم کے سیمپل لیبوٹری کو جا چکے ہیں سابق ایسید شو، ہیڈ مہرر، ڈاکٹر، کمپاؤنڈر کا ریمانٹ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے حقائق مسک کرنے پر ملزمان کو مقدمے میں نامزد کیا جائے گا حویلی میں مردوں کے ڈی ای نے لیے جائیں گے ملزم اصد شا کے ڈی ای نے سمیت دیگر ٹیسٹ کیے گئے جیسے ہی ریپورٹ آئے گی کسی کو بھی ریائت نہیں ملے گی حکم ہوا تو ہناشا کی زمانت رد کے لیے درخواست دیں گے حادثے کی تحقیقات کا آغاس ابتدائی تفتیش کے مطابق حادثہ بس ڈرائیور کی غفلت سے پیش آیا متلکہ کمانڈر نائٹ شفٹ پیٹرولنگ افسران معزل آئی جی موٹروے پولیس کے مطابق ذمہ داران کے خلاف قانونی کاریوائی کی جائے گی انکوائری کمیٹی چوبیس گھنٹے میں حادثے کی ریپورٹ جمع کروائے گی موٹروے ایم تھری پر کوچ سڑک کنارے کھڑی پیک اپ سے ٹکرا گئی تھی بائیس مسافر زندہ جھلس کر جان کی باسی ہار گئے متعدد افراد زخمی دس کی حالت اشویشنا حلاقتوں میں اضافے کا خدشہ ہے بس کراچی سے اسلامباد جا رہی تھی ڈی پیو کے مطابق پیک اپ میں تیل کے ڈرم رکھے ہوئے تھے جس کے باعث بس مکمل طور پر جل گئے شمالی بزرستان کی تحصیل شوال میں زوردار دھماکہ ہار گئے دو شدید زخمی تین افراد تاہا لا پتا پولیس کے مطابق گل میرکوٹ کے قریب مزدوروں کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا گاڑی میں سولہ مزدور سوار تھے نگران وزیر آزم انوار الحق کاکر کی مضمت کہا دکھ کی اس گھڑی میں متاثرہ خاندان کے ساتھ ہیں وزیر داخلہ سرفراز بکتی کا کہنا تھا کہ غریب مزدوروں کی گاڑی پر حملہ افسوسناک ہے دہشتگرد امن اور سلامتی کے دشمن ہیں کوئی ریائت نہیں بڑھتی جائے قلعدم ٹی ٹی پی اور پی ٹی ایم کا گھٹ جو اٹھارہ اوگست کو اسلامباد نے پاکستان مخالف جلسہ کیا جلسے میں ویرونی ایجنڈے کے تحت مملکت خدادات پاکستان کے خلاف خوب زہر اگلا کیا شمالی وزیرستان میں قلعدم ٹی ٹی پی کے دہشتگردوں نے مزدوروں کو نشانہ بنایا گیارہ افراد جان سے چلے گئے دو شدید زخمی ہوئے یہ بلکل واضح ہے نہتے مزدوروں کو نشانہ بنا کر ترقی کا سفر روکا جا رہا ہے پی ٹی ایم سوشل میڈیا پر ریاست مخالف پروپاگنڈے میں مصروف ہے یہ بیچارے مزدور جو مزدوری کے لیے وہاں گئے ان کا تو کوئی بناہ نہیں ہے میں نے ایک بار پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جگڑا آپ کا ریاست سے ہو سکتا ہے جگڑا آپ کا کسی گروپ سے ہو سکتا ہے کسی جماعت سے ہو سکتا ہے ایک جگڑ سے مزدوری کے لیے گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے اس کو بے گناہ کو قتل کر کے آپ کو کیا ملے گا ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی پاکستان کو عدم استحکام سے دوشار کرنے کے لیے پی ٹی ایم اور ٹی ٹی پی کا گٹ جوڑ بے نقاب ہو گیا علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں کہ بے گناہ انسانیت کا خون بہانے سے ان لوگوں کو کیا ملتا ہے حزیرستان میں مزدور تو مزدوری کرنے کے لیے گئے تھے مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے اسلامباد میں جلسہ کر کے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ریاست کو یرغمال بنا لیں گے تو یہ دیوانے کا خواب ہے سانیہ جڑا والا مزید پینتالیس ملزمان گرفتار گرفتار ملزمان کی تعداد ایک سو نوے ہو گئی پولیس کے مطابق ملزمان کو ویڈیو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا نگران مزیراعلا محسن نکوی کا علاقے کا دورہ متاثرین سے ملاقات کی کہا کہ علاقی اور عبادت گاہوں کی بہالی کا کامشواری ہے مسیح برادری کو گھروں کی مرمت کے لیے بیس بیس لاکھ دیں گے متاثرین کو انصاف ملے گا نگران وزیراعظم کل متاثرہ علاقے کا دورہ کریں گے انبار الحق کاکڑ کے ہمراہ وزیر داخلہ سرفراز بگٹی بھی ہوں گے کیتھولک چرچ کے سامنے دعائے تقریب متاثرہ خاندانوں کے ساتھ دیگر علاقوں سے آئے مسیحی افراد کی شرکت متاثرین مسیحی کمیونٹی اور ملکی استحقام کے لیے دعائیں اینجیو کا ملازم لیکن فوٹوگرافی کا جنون ایمینویل گڑو ہیرو پاکستانی بن گیا گڑو پاکستانی نے فن کے ذریعے سندھ کی ثقافت کو جاگر کیا گڑو پاکستانی رنگ نسل اور مذہبی تفریق کے بغیر کئی سالوں سے متعدد انکہی کہانیاں تصویروں کی صورت میں بیان کر رہے ہیں ان کی فوٹوگرافی دیکھنے والے حیران ہو جاتے ہیں نیشنل جیوگرافک نے ان کے کام کی نمائش کی دوہزار اکیس میں پرائیڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا دودھ کے شکار بچی لاہور جنرل ہسپتال میں اٹھائیس روز سے زیرے علاج ہے رزوانہ کی کمر اور سر کے زخموں کی پلاسٹک سرجری سے متعلق فیصلہ کل سب کیا جائے گا میڈیکل بوٹ سربراہ ڈاکٹر جوزر سلیم کا کہنا ہے کہ دونوں ہاتھوں کی فیکچر پر پلاسٹر کیا جائے گا کمر کے زخموں کی سکن گرافٹنگ نہیں کی گئی بچی کی حالت خطرے سے باہر ہے کیس میں گرفتار شاہ محمود قریشی کا ایک ہو ایک روزہ جسمانی ریمانڈ منظور شاہ محمود قریشی کو کل متعلقہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم ڈیوٹی میجسٹریٹ ایتر شام عالم نے محفوظ فیصلہ سنایا اسلامباد کی مقامی عدالت نے شاہ محمود قریشی کا میڈیکل کرانے کی ہدایت کر دی وکیل کی میڈیکل کرانے کی درخواست منظور کر لی ایف آئی اے حکام نے ریمانڈ کے لیے پی ٹی آئی رہنما کو عدالت میں پیش کیا شیف کی کب ہوگی وطن واپسی لندن میں بیٹھک لگے گی لیگی قائد نے مشابرت کے لیے عالی قیادت کو بلا لیا شہواز شریف لاہور سے لندن روانہ ہو گئے سلمان شہواز بھی ہمراہ ہیں سابق وزیراعظم براستہ دوہا لندن پہنچیں گے لیگی رہما سیف الملوک کھوکر فیصل سیف کھوکر کو بھی لندن طلب کر لیا گیا نواز شریف سے ملاقات میں پارٹی قائد کی وطن واپسی اور مختلف پارٹی امور پر مشابرت کی جائے گی لیگی لیگل ٹیم کی بھی شرکت کا امکان پانے والے پاک فیضائیہ کے پائلٹ راشد منحاس کا باون ماں یوم شہادت مسلح واج اور اسکری قیادت کا بھرپور خراج عقیدت چیرمنٹ جوائنٹ چیفز آفیس سٹاف کمیٹی اور سروزز چیفز کا خصوصی پیغام آئی ایس پی آر کے مطابق نگران وزیراعظم قابی خراج عقیدت راشد منحاس نشان حیدر پانے والوں میں سب سے کم عمر ہیں بیس اگست انیس سو اکتر کو گوٹ احمد شاہ سجاول میں جام شہادت نوش کیا راشد منحاس کا یوم شہادت مسلح واج کی غیر معمولی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے راشد منحاس نے جان قربان کر کے مسلح واج کی شاندار روایات کو برقرار رکھا پوم کو اپنے جری اور بہادر بیٹوں پر فخر مساجد میں قرآن خانی شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں پاک فضائیہ کی یوم شہادت پر دستاویزی فلم ترقی اور خوشحالی کی طرف پاک فوج کا ایک اور قدم نوجوانوں کی تعلیمی اور تقنیقی صلاحیتیں اب بھونگی جدید دور کے آئین مطابق ساروکہی میں پاک فوج کے جانب سے البد وزیر تعلیم سینٹر اپنی نویت کا جنوبی وزیرستان کا پہلا اور منفرد انسٹیٹیوٹ ہے نوجوانوں اور مقامی افراد کا انسٹیٹیوٹ کے قیام پر پاک فوج سے اظہار تشکر ابھی جاریت دریائی سطلج میں مختلف مقامات پر سلابی صورتحال سے تباہی کا خطرہ منڈلانی لگا دریائی بیٹس سے ملحقہ علاقوں کے رہائشی نقل مکانی پر مجبور کسور میں اونچے درجے کا سلاب مزید دس دہات زیرعاب متاثرہ دہاتوں کی تعداد ستر سے تجاوز کر گئی ساٹھ ہزار اکڑ ذریع رقبہ زیرعاب آنے سے کھڑی فصلیں تباہ بنگا امیر سنگھ کے قریب حفاظتی بند ٹوٹنے سے سینکڑوں ایکڑ رقبہ اور تیار فصلیں ڈوب گئیں خانپور کے قریب محروع کنال میں تیس فٹ چوڑا شگاف پی ڈی ایم اے کے مطابق ہیڈ اسلام میں منگل سے انتہائی اونچے درجے کے سلاب کا خطرہ ہے دریائے سندھ جہلم راوی اور چناب میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے چاند مشن ناکام روسی خلائی سائنسی تحقیق کے لیے بڑا دھچکہ روس کا چاند پر بھیجا گیا خلائی مشن چاند پر گر کر تبا ہو گیا روس کی طرف سے گدشتہ تقریباً پچاس برسوں میں پہلی مرتبہ چاند پر بھیجا گیا مون مشن ناکامی سے دوچار ہو گیا ہے چاند کے مدار میں موجود لیونا ٹونٹی فائیو کوار چاند کے قطب جنوبی کی سطح پر اترنا تھا پاکستان کے میچز میں سیکیورٹی خدشات ورلڈ کپ ٹریجول میں ایک برد پھر تبدیلی کا امکان بھارتی میڈیا کے مطابق ہیدر آباد پولیس نے سیکیورٹی تحفظات کا اظہار کر دیا تحفظات سے بھارتی بورٹ کو آگاہ کر دیا ہیدر آباد کرکٹ اسوسییشن نے نو اور دس اکتوبر کے میچز پر تحفظات کا اظہار کیا آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کا شیڈیول پہلے ہی تبدیل کیا جا چکا ہے آئی سی سی نے کرکٹ ورلڈ کپ کی تیاریاں شروع کر دیں دو میسکوٹ متعارف کرا دیئے تقریبی رنمائی بھارت کے شہر گروگرام میں ہوئی آئی سی سی ہیڈ آف ایونٹس کرس ٹیٹلی نے کہا کہ میسکوٹ کرکٹ میں انرجی جوش جذبے اور شائقین کے لگاؤ کی ترجمانی کرتے ہیں شائقین ستائیس اگست تک میسکوٹ کو نام دے سکتے ہیں چم چماتی ٹرافی نے کوئت اور بہرین میں بھی چلوا دکھایا کواش کے میدان میں ایک اور بڑی خبر پاکستانی نومان نے ایشین جونئر ٹائٹل جیت لیا نومان نے انڈر تھرٹین کیٹگری میں گولڈ میڈل جیتا پیرس میں پاک گروپ فرانس کا دو روزہ والی بول ٹارنمنٹ کا آغاز ہو گیا نواہی شہر گارج میں یورپ سے چھے ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں سینکڑوں شائقین پہنچ گئے ایونٹ میں والی بول کے معروف پاکستانی کھلاریوں کے شرکت فائنل میں مہمان خصوصی سفیر پاکستان آسم افتخار احمد ہوں گے سمندری طوفان ہنریری کے امریکہ سے ٹھکرانے کا امکان الرٹ جاری کر دیا گیا امریکی میٹ آفیس کے مطابق 48 گھنٹے میں پورے سال کی بارش ہونے کا امکان ہے کیلیفورنیا میں 111 کلو بیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوایں چلنے کی پیش گئی لاس انگلیز، سانڈیابو، جنوبی کالیفورنیا اور نیو اڈا اور ایروزوینا میں بارش متوقع ہے کالیفورنیا کے ساحلی شہریوں کے لیے شلٹر ہومز قائم کر دی گئے سپین کے جزیرے، ٹینریپ کے جنگلات میں آگ بے قابو 12,000 اکڑ ارازی جل کر راکھ ہو گئی متاثرہ علاقوں سے 26,000 سے زائد افراد کا انقلاء جزیرے پر موجود پانچ گاؤں خالی کر لیے گئے پہاڑوں کی وجہ سے ریسکیو کے جہازوں کو دشواری کا سامنا ہے حکام کا کہنا ہے کہ تیز ہوایں آگ میں زافے کا سبب بن رہی ہیں تانی گلوکار کیفی خلیل کی امریکہ میں ایک اور پرفارمنس کالیفورنیا میں بھی کہانی سنوں کی دھوم مچ گئی گلوکار ارسلام ربانی کی پرفارمنس پر بھی مدہ مچھو موٹھے پلپلے پاکستان کا ٹائٹل حاصل کرنے والی معروف گلوکارہ نیرہ نور کو بچھڑے ایک سال بیٹھ گیا لیجنڈری گلوکارہ اپنی سادگی شائستگی اور دھیمے انداز کی وجہ سے انتہائی مقبول تھی فنی خدمات کے اعتراف میں صدارتی تمغہ برائے حسنکار کردگی سے بھی نوازہ کیا ملک بھر سے جشن ازادی کی تقریبات بول نے دکھائی ملک بھر سے جشن ازادی کی تقریبات بول نے دکھائی پاکستان کے چھتر میں یوم ازادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ باد کے ناروں کی گونچ بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیئے قوم کو پیغامات بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا آزاد قوموں کو بہت سی غربانیاں دینی کرتی ہیں ایشیت دروائیوں میں ازادی کردنے جو شکوش کے ساتھ منا رہا کیونکہ زندہ باد پاکستان یہ ہے بول کی پہچار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے